نمشکار میں ہوں پوانتیاغی سمیر وان کھیڑے ان سی بی کے جونل ہیڈ کی بڑی جیت ہوئی ہے اور انہوں نے بومبے ہائی کورٹ میں جو اپلیکیشن لگائی تھی کہ آریان خان کروز معاملے میں ہائی پروفائل لوگ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے تار ودیشوں سے جڑتے دکھائی دے رہے ہیں اس لیے اس کی جانچ میں کیندری ہے ٹیم کا آنا جروری ہے اور اب ان کی اس مانگ کو مانتے ہوئے ان سی بی نے کیندر سے کچھ عدکاریوں کو بھیجا ہے جو سمیر وان کھیڑے کے ساتھ مل کر اب یہ جو ڈرگ مافیا ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں گے یہاں آپ کو یہ بتائیں کہ باقاعدہ ان سی بی نے یہ نباب ملک جیسے نیتا جو کی اس معاملے کو لے کر ایک جھوٹ پھیلا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے سمیر وان کھیڑے کو ہمارے اوبجیکشن کے قارن اس کیس سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہ فرجی وارا تھا اب ہماری جیت ہوئی ہے اور اس میں آپ کو بتائیں کچھ جو ہے دیش کے جانے مانے چینل بھی میڈیا والے بھی اس طرح سے لگ گئے ہیں دوسپرچار کرنے کے لیے جیسے کی سمیر وان کھیڑے کو ان سی بی سے ٹرانسپر کر دیا یا اس کیس سے ہٹا دیا گیا ان سبھی آروپوں کا خندن کرنے کے لیے باقاعدہ ان سی بی کے اشوک جین جو کی اپ مہا ندیشک ہیں دکشن پسچم چھیتر کے باقاعدہ انہوں نے پریس ریلیج جاری کی ہے اور اوفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے وہ پریس ریلیج میں بتایا گیا ہے کہ سمیر وان کھیڑے کو نہ تو ٹرانسپر کیا گیا نہ ہٹایا گیا لیکن ان کی مدد کے لیے کیندر کی طرف سے ایک ہائی پروفائل ٹیم کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے جو کی انٹرنیشنل کونٹیکٹ کا یہ کھلاسہ کرے گی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سمیر وان کھیڑے اس سارے کیس کی جانچ کر رہے تھے تو آریان خان کی چیٹ سے وہ چیٹ ملی تھی جس میں وہ پچھلے تین سال سے ڈرگ کا سیون کر رہے ہیں دوسروں کو بھی ڈرگ دے رہے ہیں اور اس میں انٹرنیشنل ڈرگ پیڑنروں کا تار بھی جڑتا ہوا دکھائی دیا تھا اسی سمیں سمیر وان کھیڑے نے ویدیش منترالے کو کونٹیکٹ کیا تھا اور اپنے اچھ عدکاریوں کو کونٹیکٹ کیا تھا اور وہ سارے ثبوت ڈلی میں آ کر خود سمیر وان کھیڑے نے ان سی بی کے اچھ عدکاریوں کو سوپے تھے اس کے بعد سے ہی یہ مانا جا رہا تھا کہ اب اس کی جانچ میں سمس نام کا جو سنگٹن ہے جس میں این آئیے بھی ہے اب یہ جانچ کیونکہ ویدیشوں تک جا رہی ہے تو ہائی پروفائل اس میں ٹیم کا جڑنا جروری ہے این آئیے جو کی سمس کا حصہ ہے اور اس کے جو ہیڈ ہیں وہ سمس سنگٹن کے ہیڈ ان سی بی کے ہی عدکاری ہوتے ہیں تو نشت روپ سے اب بڑی کاروائی ڈرک پیڈلروں کے خلاف ہونے جا رہی ہے سمیر وان کھیڑے کے ہی دیکھ ریک میں وہ ٹیم کام کرے گی جس طرح سے سمیر وان کھیڑے ابھی تک ممبئی جون میں کام کر رہے تھے ان سی بی کے جونل ہیڈ کے طریقے سے اسی طریقے سے ان کی دیکھ ریک میں ان کی مدد کے لیے ودیش منترالہ کے عدکاری اور اس میں اب این آئی اے سے جڑے ہوئے عدکاری بھی ان کی مدد میں آئے ہیں کیونکہ یہاں انٹرنیشنل ڈرک پیڈلروں کے ساتھ ساتھ آتنک وادیوں کے تار بھی جڑتے دکھائی دے رہے تھے اور جیسا کی کیندر سرکار نے یہ سمس نام کا سنگٹن بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا کہ جب بھی کسی ڈرک ماملے میں یا کسی بھی ماملے میں آتنک کی گتی ودی یا آتنک وادیوں کے تار جڑتے دکھائی دیں گے تو اس کی جانچ سمس کرے گی جس میں این آئی اے جیسا سنگٹن بھی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے تو نشت روپ سے یہ نباب ملک کے لیے قرارہ جواب ان سی بھی کے ورشتہ دکاریوں نے پریس ریلیج جاری کر کے دیا ہے اب نشت روپ سے بڑے بڑے کھلاسے اور بڑی گرپتاریاں ہوں گی شارک خان کے بیٹے آرین خان کو لے کر ایک بڑی خبر ہے اور یہ بڑی خبر اس جانچ کو لے کر ہے جس میں آرین خان ڈرگ معاملے کی جانچ سمیر وان کھیڑے کر رہے تھے اب اس سمیر وان کھیڑے نے جو ممبے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن لگائی تھی کہ اس کی جانچ سینٹرل ایجنسی سے کرائی جائے یہ تیہ کیا گیا ہے ان سی بی کے عدکاریوں کے دوارہ پرشاسن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب اس آرین خان سے جڑے ہوئے مدے کی جانچ جتنے بھی معاملے ہیں اس میں سے آپ کو بتائیں سمیر وان کھیڑے ابھی تک ممبئی جون میں جڑے ہوئے چھبیس ایسے ڈرگ کے معاملے ہیں جس کی جانچ کر رہے ہیں لیکن اس میں سے چھے جانچ کے لیے سمیر وان کھیڑے نے اپلیکیشن دی تھی کہ اس میں ہائی پروفائل لوگ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے تار ویدیشوں تک سے جڑے ہوئے ہیں اور اس لیے یہ جون بمبئی جون کے علاوہ اس کا جانچ کا دائرہ ویدیشوں تک جاتا ہے اور آپ کو دھیان ہوگا کہ سمیر وان کھیڑے دلی آئے تھے اور اس سمیں انہوں نے اپنے ان سی بی کے عدکاریوں سے بھی اس بابت بات کی تھی اور اس سمیں یہ بھی ایک جرس سمجھی گئی کہ کیونکہ اس ڈرگ کے تار ڈرگ پیڈلروں کے تار آرین خان کی چیٹنگ میں بھی ملا تھا کہ آرین خان ویدیش میں بیٹھے ہوئے ڈرگ پیڈلروں کے سمپرک میں ہے پچھلے تین سال سے وہ ڈرگ لے رہا ہے اور ڈرگ ماناتا ہے ویدیشی پیڈلروں سے اور اس لیے ویدیش کی جانچ کا دائرہ جب بڑھا تو وہ بمبئی جون جو ہے جس کے ڈاریکٹر سمیر وان کھیڑے ہیں اب یہ دائرہ بڑھنے والا ہے اور پورے بھارت سمیت ویدیشوں تک میں جب تار جڑتے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں سمیر وان کھیڑے نے بمبئی ہائی کورٹ میں یہ اپلیکیشن لگائی تھی کہ آرین خان سے جڑا ہوا یہ جو معاملہ ہے جس میں بولی وڈ کے ہائی پروفائل لوگ جڑتے دکھائی دے رہے ہیں جس میں نباب ملک کی جو ڈے بائی ڈے بیان باجی آ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ معاملہ بہت ہائی پروفائل ہے کچھ بڑے لوگ بھی اس میں جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے نباب ملک کے داماد کا نام پچھلے دنوں ڈرک کے معاملے میں آیا تھا اور اس کو لے کر وہ جمانت پر چھوٹے ہوئے ہیں یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ نباب ملک جیسے راجنیٹک ڈل جیسے کی مہراشت میں سرکار ہے اور جس کا ہم نے دیکھا ہے کہ مہراشت کی سرکار کے نباب ملک جو منتری ہیں ان کے دباؤ میں کس طرح سے مہراشت کی پولس نے وانکھیڑے کے خلاف ایک ایف آئیار درج کی اور جانچ کے لیے باقاعدہ گرفتاری کی تیاری کر لی تھی وہ تو بومبے ہائی کورٹ نے آدیس دیا کہ آپ سمیر وانکھیڑے کی گرفتاری کے بہتر گھنٹے پہلے نوٹس دیں گے اس کے بعد مہراشت سرکار کی ساجس بھی بھل ہوئی لیکن اب سمیر وانکھیڑے کی اپلیکیشن کے بعد کے اندر سرکار نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس سارے معاملے کی جانچ میں ان سی بی کی ایس آئی ٹی جانچ کرے گی اور آپ کو دھیان ہوگا ہم نے کچھ دنوں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کے اندر سرکار موڈی سرکار نے دو ہزار چودے میں آنے کے بعد سے ڈرگ مافیا اور آتنک وادیوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ایک دل بنایا ہے اور اس دل میں ڈرگ مافیاوں کو جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈرگ مافیا اس دیش میں ڈرگ بیچ کر جو پیسے کماتے ہیں وہ پیسے آتنک وادیوں تک جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آتنک وادی ہی ڈرگ کے پیڈلر بنے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ روپ سے آتنک وادیوں سے ان کا انولمنٹ ہے اور اس سب میں پاکستان اور چین کا انگل بھی ہے کیونکہ ڈرگ کی جتنی بھی کھے بھارت آ رہی ہے وہ کسی بھی دیش سے آ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے پاکستان میں بیٹھے ہوئے آتنکی سنگٹھن ہیں اور ان کو نیستہ نابود کرنے کے لیے موڈی سرکار نے دو ہزار انیس میں یہ تہہ کیا کہ ڈرگ کے جڑے ہوئے ہائی پروفائل معاملے کوئی ہوں گے تو اس میں سمس نام کا ایک سنگٹھن کام کرے گا اور جیسا کی پہلے بھی ہم نے بتایا کہ سمس نام کا جو سنگٹھن ہے دو ہزار انیس میں اس کا گھٹن کیا گیا کیندر سرکار کے دوارہ اور اس کے باقاعدہ جلے استر پر بھی عدھکاری نیوکت کیے گئے جی ہاں یہ آپ کو بہت مہتپون جانکاری میں دے رہا ہوں کہ سمس کے تحت ایکس آرمی مین ایکس نیوی کے لوگ یعنی مہتپون وہ جلے وائز ان کی نیوکتی کی گئی جس طرح سے ہمارے دیش میں راج سرکار کے تحت کام کرنے والا ایک ایل آئیو ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے لوکل انٹیلیجنس یونٹ وہ بھی گپچر ویبھاگ ہوتا ہے اور پورے آس پاس کے جلے کی ایکٹیوٹیوں پر نظر رکھتے ہیں دیش ویرودی ایکٹیوٹی اگر کوئی ہوگی راج ویرودی ایکٹیوٹی ہوگی اس کی خبر وہ وہاں کے ایس ایس پی کو دیتے ہیں اسی طرح سمس کے مہتیت کام کرنے والے ہر جلے میں بھارت کے ہر جلے میں ادھکاریوں کو نیوکت کیا گیا تھا اور اسی لیے کہ کوئی دیش ویرودی ایکٹیوٹی ہو آتنگ کی ایکٹیوٹی ہو یا نشا ڈرگ پیڈلروں کی کوئی آتنگ کی گتیوٹی ہو ڈرگ پیڈلروں کی کوئی ایکٹیوٹی ہو تو یہ ادھکاری اس کو کیندر کو بھیجیں گے اور گرہ منتر اللہ پھر اس پر کاروائی کرے گا ٹھیک اسی لیے اب یہ جو معاملہ آریان خان کا جڑا ہوا ہے جیسا کی ہم نے دیکھا کہ کئی سٹار کیڈ اس میں جڑے ہوئے ہیں اس میں راج سرکار جڑتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ راج سرکار کے منتری ڈاریکٹ انڈاریکٹ اس میں انٹرفیر کر رہے ہیں جس طرح سے نباب ملک آئے دن سوال اٹھا رہے تھے یہ سوال اٹھا رہے تھے تو یہ لگ رہا تھا کہ نباب ملک کا آخر کار کیا انٹریسٹ ہے کیوں وہ اس طرح کے ارگلن آروپ لگا رہے ہیں سمیر بانکیڑے پر جو آروپ لگا رہے ہیں وہ جھوٹا سی دورہ ہے جاتی کا ہو دھرم کا ہو چاہے وہ پیسے کا لے کرو آٹھ کروڑ کے لین دن کی بات جس پر بھاکر سیل نے کی پوجہ ددلانی کی ویڈیوز ملی ہیں لیکن وہاں ایک اور بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو کے پی گوسامی ہیں اس کے بارے میں جو سوتر بتا رہے ہیں وہ یہ کہ کے پی گوسامی نے جس طرح سے شارک خان کے بیٹے کے ساتھ آرین کے ساتھ سیلفی لی تھی اور اس کو وہ گربان پکڑ کر کے بھار لے جاتے ہوئے ایک ویڈیو آئی تھی وہ اپنے کو این سی بی کا عدھکاری جتانے کی کوشش کر رہا تھا حالانکہ اس کی پیرلل جانچ ممبئی کی پولیس کر رہی ہے ممبئی پولیس اس کے بارے میں بھی ایک فریس ایف آئی آر درج کرے گی نشت روپ سے سمیر وان کھیڑے کے اوپر کوئی آروپ وہ پولیس کے دوارہ بھی نہیں لگائے گئے کیونکہ جو سیم ہے اور پرباکر سیل ہے ان دونوں نے بیان دیا ہے کہ سمیر وان کھیڑے ایک اماندار اپسر ہیں انہوں نے نہ تو پیسے لینے کی بات کی اور نہ یہ کیپی گوسامی ان کو دے گا تو وہ پیسے انہوں نے پوجہ ددلانی کو واپس کر دی ہے جو کی مینیجر ہے شارک خان کی برحال آپ کو بتائیں سمیر وان کھیڑے ایک اماندار اپسر ہیں اور اسی لیے پورے دیش میں ان کا سمرتن ہے اور کیندر سرکار بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ جو سمیر وان کھیڑے ہیں جن کی نیوکتی باقاعدہ بومبے ممبئی جون میں کی گئی تھی وہ اسی بات کو دیکھتے ہوئے کی گئی تھی کیونکہ سسان سنگھ راج پوت کی موت کے بعد کچھ خلاصیں اس طرح کے ہوئے تھے کہ بولی وڈ میں بڑے پیمانے پر ڈرگ کنزیوم ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر ڈرگ کے پیڈلر یہاں پر ہیں کچھ نیتاؤں کا بھی انولمنٹ ہے اور اسی لئے آپ کو بتائیں سمیر وان کھیڑے کی اپلیکیشن پر اس معاملے کو ان سی بی کی ایس آئی ٹی کو ٹرانسپر کیا گیا ہے لیکن یہاں آپ کو بتائیں جیسے ہی یہ ٹرانسپر کی خبر آتی ہے کہ اس کی نباب ملک ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ سمیر وان کھیڑے کا مجاک اڑاتے ہوئے لکھتے ہیں چھبیس معاملے یہ سمیر وان کھیڑے جانچ کر رہا تھا جس میں سے پانچ اب کینڈریہ جانچ چھے کینڈریہ جانچ ایجنسی کرے گی اب گئے اس طرح کا کچھ مجاک اڑایا لیکن اب آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سمس ہے اس کے اندر ڈی آر آئی بی ایس ایف ایس ایس پی کوشٹ گارڈ آر پی ایف اور این آئی اے تک کے بھی لوگ اس میں ہیں یعنی جب بھی کوئی ڈرگ کا معاملہ ایسا دکھائی دیتا ہے جس کے تار آتنکوادیوں سے جڑتے دکھائی دے رہے ہوں جس کے تار بھارت کے بہار دکھائی دے رہے ہوں تب یہ سمس کو ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے اس کو آپ ایس اائی ٹی بھی کہہ سکتے ہیں ان سی بی کی تو اب اس کے بعد کیا ہوگا این آئی اے کو جیسا کی ادھکار ہے کہ وہ بھارت اور بھارت کے بہار بھی جب چاہے جسے چاہے گرفتار کر سکتی ہے اس کو پوچھتانچ کے لیے وہ پکڑ سکتی ہے اس کو کسی بھی انمتی لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ادھکار کے اندر سرکار نے دیا ہے ایسے میں اب نشت روپ سے نباب ملک کی اس بیان باجی کا پرنام کیا ہوگا ہم نے دیکھا ہے اجید پوار کی چودے سو کروڑ کی سمپتی اٹیچ کی گئی نہ کی ہوتی اگر اس طرح کا بھبال نہ ہوتا اب ان ڈرک پیڈلروں کی مسکل بھی بڑھنے والی ہیں جو بولی وڈ کے اندر یہ ڈرک کا دھندہ کر رہے ہیں نشت روپ سے سمیر وان کھیڑے کے پاس جو جانکاری ہے سمیر وان کھیڑے بھی اس ٹیم کا کیونکہ حصہ ہے تو یہ جانکاری کے بیش پر اب کاروائی اور پرک تیجی سے ہوگی اور اور ادھک پرحاوی ہوگی نشت روپ سے اگلے کچھ جنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو اب گرپتار کیا جائے گا کیونکہ یہ مانا جا رہا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پانچ گرام دس گرام بیس گرام رکھنے والے ڈرگ یہ اس کے پیچھے جرور ممبئی کے بولی وڈ میں جرور کوئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا رشوق بڑا ہوگا اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جس طرح سے شارک خان کے بیٹے کا نام آیا پچیس کروڑ کی ڈیل کو ایک دم پوجہ دزلانی مان جاتی ہے یعنی کروڑ پتی لوگ ہیں عرب پتی لوگ ہیں اور ان کی پہنچ کہاں تک ہے یہ ہم نواب ملک کے بیان سے سمجھ سکتے ہیں ایسے میں پہلے ہی دن سے جرورت محسوس ہو رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تار پاکستان میں بیٹھے ہوئے آتنک وادیوں تک سے ہیں تو سمیر وان کھیڑے جیسے افسر کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور اسی لیے سمیر وان کھیڑے کو انہوں نے جانچ سے الگ ہٹانے کی پوری کوشش کی کبھی وقتیقت پریوار پہ انگلی اٹھائی کبھی جات پر انگلی اٹھائی کبھی سرٹیفیکیٹس پہ انگلی اٹھائی لیکن سمیر وان کھیڑے کو یہ جانچ سے الگ نہیں کر پائے سمیر وان کھیڑے ایک اماندار افسر ہے اور جب اماندار افسر ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی لالچ نہیں ہوتا کوئی سوارت نہیں ہوتا اور اسی لیے سمیر وان کھیڑے نے خود ہی ہائی کوٹ میں اپلیکیشن لگائی تھی کہ یہ معاملہ ہائی پروفائل ہے اور اس کی جانچ کینڈر کی ٹیم سے کرائی جائے سمیر وان کھیڑے کی مانگ پر ہی یہ سمجھ لینا چاہیے اچھے سے کہ سمیر وان کھیڑے کو ہٹایا نہیں ہے ان کے ساتھ کینڈر کی ٹیم کے ایس آئی ٹی کے لوگوں کو جوڑا دیا ہے جس میں کی ہائی پاور والے لوگ اب سمیر وان کھیڑے کے ساتھ مل کر یہ بولی وڈ میں فیلے ہوئی ڈرگ مافیا اور ڈرگ پیڈلر اوپر سخت کاروائی کرنے کا کام کرے گی آنے والے دنوں میں سختی کے ساتھ اب یہ کاروائی ہوگی نشط روپ سے اب بڑے بڑے نام ان کو ڈائریکٹ اب کاروائی ہوگی دیکھا جائے گا اور اب نباب ملک کے جو داماد ہیں ان کی بھی مسکلے بڑھیں گی کیونکہ ابھی تک راج نتک دویس سے کی گئی کاروائی بتا کر نباب ملک اپنے داماد کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اب جب کینڈر کی ایس آئی ٹی جانچ کرے گی تو وہ کیا بہنہ بنائیں گے اب یہ نباب ملک کو سوچنا ہے وندے ماتر